ناظرین آپ لوگوں نے بالی بود میں بہت ساری کونٹرو ورسیز دیکھی ہوں گی جن میں تو کچھ سیلی بیٹیز ہمیشہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے کونٹرو ورسیز کریئٹ کرتی رہتی ہیں تو چلیں ناظرین آج ہم آپ کو بالی بود کی کچھ سیلی بیٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو اوارڈ شو یا پھر ریالیٹی شو میں آپس میں لڑ پڑے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسکلین مشتاک اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر ایس ایم ٹی وی چلیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ناظرین ایک دفعہ ریتیز دیش مک کو ساجد خان اپنے ایک ریالیٹی شو میں انوائٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ان سے بہت ہی کونٹرو ورسیل کو اچن پوچھتے ہیں کہ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ریتیز دیش مک گے ہیں جس پر ریتیز دیش مک بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور ساجد خان کو کیا کہتے ہیں آپ خود دیکھئے اور کیا آپ کا کسی کے ساتھ چکر چلا ہے یہ آپ کا سوال ہے کیا آفیا فی pilgrim quand کیا آپ کسی کے ساتھ چیpt کے ساتھ چکر پر پورنیا کیلو confuse اید یہ ایک دلیو بہت so that we can try it on the show اس کے پر ah� اس پر کھلو ہے کیسے ہوں ٹچیٹوں کیا �ہ کیا ٹکل ہے ساجت آپ کے پیشتOOف rätt pewno آپ کیا members گılan ٹکر خود ست ٹ greedẻ ایسی constantly Peter howling don't be stupid okay i will change the question you better change the question there is no need to get so upset ur介绍 you are my friend you call me for a show and Espero greetings juge نمبر چار پہ ہے شان مخرجی ناظرین ایک دفعہ ایک ریالیٹی شو میں سنگنگ کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے جس میں ایک لڑکی اور لڑکا پروفارم کر رہے ہوتی ہیں تب ہی لڑکی اپنے گانے کے لیریکس بھول جاتی ہے جس پر لڑکا اسے کور کرتے ہوئے پورا گانا گا دیتا ہے جو ججیز کو بہت زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ٹیم کو فیل ہونے سے بچا لیا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد شان بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں کیونکہ یہ پروفارمس ڈیوڈ پروفارمس ہوتی ہے جس میں دونوں لڑکا اور لڑکی کو برابر گانا گانا ہوتا ہے لیکن کیونکہ لڑکی نے زیادہ گانا گایا ہوتا ہے اسی وجہ سے شان بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں جو آپ خود دیکھئے فرحالہ مجرد سے شان بہت زیادہ Still Spirit وہ اپتے چھل گئے یہ فرحالہ، حسرت پر انگیر muchísف sean جشہ سبیک ہوتا ہے شای صورت ہے تو آپ جو ہرiat دی発 ست cap usually جی اس کو دیکھری ایتی ہے کہ جی اس کو کھری ایتی ہے مو میانی لگا ممینی جی اس کو معی کرتے ہیں نمی جی اس کو معای دیکھری یہ شکریہ ہے یہ دویت راؤن ہے رہو را کھڑا رہل نے گایا انترہ کے زاتر لائنس کے رہے جو چاہر لائنس کتہ بھی وہ اٹھ کے ساتھ مل کر دویت گایا پھر جا کے ایک پوائنٹ پر آکر نیٹی ایک لائنگائی جو بھول چکی تھی بھول گئی تھی کافی لمبا پوز رہا اس بیچ میں اس کے بعد شان راز ہو کر باہر بھی چلے جاتی ہیں پھر کچھ ہی دیر بعد شان کی اور میکہ سنگھ کی بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے جو آپ خود دیکھئے آرڈینس آرڈینس کے میں پوچھنا جاتا ہوں جو ورڈینگ وہ بھولی ہے آپ کو یاد ہے کیا ورڈینگ بھولی ہے کسی کو نہیں پتا اس بات کا میکہ جی میں بتاتا ہوں آپ کو میں موہر سے پوچھنا جاتا ہوں میں آرڈینس سے نیکس ورڈینگ کیا تھی آپ کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا چلی دوس میرے فولت کہ میں نے اس کی تاریف کیا اور میں نے کہا کہ وہ پریزنس آف مائنڈ آپ نے دیکھنا جج جزائج سے دے چلی دوس میرے یہ نمبر بھنانتی ہے کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں آپ جو سمجھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے یا آرڈینس کے پڑا کے گانے نہیں آئی تھی کہ آپ آرڈینس سے پوچھیں اگر وہ ورڈینگ بھولی ہے اگر وہ ورڈینگ بتا دو کیا تھی میں پوچھنا ہوں اور جو ورڈینگ بھولی ہے آپ بتاؤ آرڈینس میں کس کو پتا یہاں پہ ارے آرڈینس سوڑی آئے کھانا گانے کے لیے آرڈینس بھی پوچھ رہا ہے پاگل ہو گیا ہو گیا آپ دماغ گھر میں رکھا ہو گیا آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں آرڈینس کو پوچھ رہے ہیں آرڈینس کو گھنٹا رکھ رہا ہے کیوں رکھا ہے یہاں پہ آرڈینس کو کس لیے رکھا آپ نے بتاؤ آرڈینس میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ یہ گانہ گا رہے تھے کیا آپ کو یہ جاننا ضرور ہے ورڈز شوڑیو نوہ دو ورڈز ناظرین آپ کو کہہ لگتا ہے کہ شان صحیح تھے یا غلط کومنٹ میں ضرور بتائیں نمبر تین پہ ہے ارجی سنگ ناظرین جب ارجی سنگ کو آج کی ٹو فلم کے سانگ تم ہی ہو کے لیے آوارڈ ملتا ہے اور وہ جب سٹیج پر آوارڈ لینے جاتے ہیں تو سلمان خان اس آوارڈ شو کو ہوسٹ کر رہے ہوتی ہیں اور وہ باتوں باتوں میں ارجی سنگ کا مزاق بھی اورانے لگ جاتے ہیں جو آپ خود دیکھئے اور اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے ایسے گانے بچتے رہیں گے اس میں تو نیندیا گیا سنا دو ہم کو بھی سکھاؤ نمبر دو پہ ہے اجاز خان ناظرین ایک دفعہ آوارڈ شو کے دوران آجی اور علی اجاز خان کو آوارڈ دینے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مزاق بھی کرتے ہیں جو ان کو ذرا بھی پسند نہیں آتا اور اس پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں جو آپ خود دیکھئے سویٹ ہے ہمارے ساتھ پتا ہی کیا ناظرین ایجاز بھائی یا غانسہ تُجھ بولوگے یار تم لوگ سب کو بالٹی اور دے رہے ہو اور جو موں میں آیا بکھ رہے ہو میرے بھائی لوگ یہ ابھی چاہے نہیں ہوتا کان کے نیچے ایسی بجا تھا کہ تین کلر کا پسینہ نکلتا ناستہ پانی کر گیا ہے چائے میں چھیلی کم کوئی مارے دم تو کوئی چھلن سب بکارے ایک ہی نام ایک نام بر ایکٹنگ اب ان ایسی کرتے سب بجاتے تھا لیا ایکٹنگ میں بگ بوس میں اب انہیں سب کو کھا لیا اب ان بھی ہوتے اگر امیر نہیں ہوتا مالیا اور اس طرح مت کیا گر کسی کو بولا کہ ایک تو بولا دے اس کے بعد یہ بانٹی اوارڈ دیتے ہو مزاک 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 مر گئے میرے بھائی جائے اور علی میرے بھائی چی بھائی ہم تو تیر کو اتنا پیار دیتے اتنا عزت دیتے تم میں نے بھی یہ پیار سے دیا بھائی دادی بن کے تُو نے سارے چھوڑ یار ابھی چھوڑ یار لیکن بھائی ہے ہم سب دیکھو اس کے ساتھ بھی مستی کرو اس کے ساتھ بھی مستی کرنے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سے نراز ہو کر آوارڈ اور مائک پھینکے چلے جاتی ہیں نمبر ایک پہ ہے میتھن شرما ناظرین میتھن سونگ کے لیڑکس لکھتے ہیں اور انہوں نے ہی تم ہی یہ سونگ کے لیڑکس بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آوارڈ بھی دیا جاتا ہے وہ جب آوارڈ لینے سچیج پہ جاتے ہیں تو سرمان خان ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر وہ ڈرتے نہیں اور الٹا جواب بھی دیتے ہیں جو آپ خود دیکھئے اور سر چھوڑا سر گھوم کے در آپ دکھا دیں گے کہ آپ رک جاؤ سر اچھا ہی کرنے جاؤ سر لگ پہی بات نہیں سر سر لگ پہی بات نہیں سر ارے سر رک جاؤ سر رک جاؤ سر رک جاؤ سر اچھا چھے گھنٹا بٹھا کر رکھتے ہیں یہ تمہارے سنگر نے چپکایا تم پر اچھا چپکایا آپ لوگ چھے گھنٹا بٹھا کر رکھتے تب ہی ایسا ہوتا ہے بایا تب ہی دے رہے تب ہی دے رہے تب ہی دے رہے میں ہی درہا سر تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ